سمسکر کسان بھائیو کسان بھائیو آپ کی اسکرین پہ جو تریسر مسین نظر آ رہی ہے اس کی کمپنی ہے سری گنیش تریسر نرماتا کمپنی جس کے دوارہ یہ مسین بنائی گئی ہے بھارت کی سب سے مسئول تریسر نرماتا کمپنی اور سب سے بڑیہ مسین جو کسانوں کے حتم ہے اور کسانوں کے لئے کام کرنے والی تریسر مسین اور یہ کمپنی تو آج آپ لوگوں کو اسی کے بارے میں میں جانکاری دینے والا ہوں تو اب دیتا ہوں آپ کو اس مسین کے بارے میں جانکاری لیکن جانکاری دینے سے پہلے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو دبانا ساتھی ویڈیو کو لائک کرنا آپ کی اسکرین پہ جو تریسر نظر آ رہی ہے اس کمپنی کا نرماتا ہے جو سری گنیش تریسر کے نام سے اس کمپنی کا نام ہے اور ان کو پچھلے تیس سال کا تریسر نرمان کا انبوہ ہے یہ گنیش سو اکران ویسے تریسر کا نرمان کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لمبا انبوہ ان کو تریسر نرمان کا ہے جو آپ کو لے تریسر بنا رہی ہے میں آپ لوگوں کو اس مسین کی جو ویسیشتہ ہیں وہ بھی بتاؤں گا اب آگے ویڈیو میں پہلے ہم بات کر لیں اس تریسر مسین کے بارے میں تو آپ کو بتا دو یہ جو تریسر مسین آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں لگایا گیا ہے گریڈنگ سسٹم گریڈنگ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس سے پسل جب بھی نکلتی ہے تو کافی سپائے سے نکلتے ہیں کسان بھائی سیدھے تریسر مسین سے پسل کو نکال کر سیدھے بوریاں پیک کر کے اور سیدھے منڈیم لے جا سکتے ہیں ان کو واپس سپائے کرنے کا کاج آپ سکتا نہیں پڑتی ہے ایسی تریسر مسین ہے یہ تریسر مسین ہے جس کی ویسیشتہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکٹر ہوتا ہے اس پہ کونسے پہ بھی چل جاتی ہے جیسے 35 hp کے ٹیکٹر پہ بھی چل جاتی ہے یہ اور زیادہ hp کا ٹیکٹر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ چل جاتی ہے تو گاڑی ہے جو اپنا ٹیکٹر ہوتا ہے اس کو یہ دباتی نہیں ہے اور کافی بڑیا چلتی ہے چلتی ہوئی بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں کو ہم آپ لوگوں کو چلتی ہوئی مسین کے ویڈیو بھی دکھاتا رہوں گا سپائے سے یہ مسین دھنا نکال رہی ہے جو دھنیا بولتے ہیں جسے ہماری طرف دھنا بولتے ہیں اسے اس لئے میں نے دھنا بولا ہے لیکن آپ سمجھئے یہ دھنیا ہے جو دھنیا نکالتے ہوئی تریسر مسین دیکھیں کتنی سپائے سے نکال رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی کچرا نظر نہیں آ رہا ہے تو کافی بڑی تریسر مسین ہے یہ تمام طرح کی پسل نکالتے ہیں صرف موپلی کو چھوڑ کے جتنے بھی کسان بھائیوں کی پسل ہے سب ہی پسلوں کو یہ مسین نکالتی ہے لیکن موپلی کو یہ نہیں نکالتی ہے اس کی کافی ویسیستہیں ہیں یہ تریسر جو نرماتا کمپنی ہے بھارت کی سب سے نمبر ون تریسر نرماتا کمپنی ہے جیسا کہ ہمیں کمپنی مالک نے جانکاز دیا ہے اس کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے کتنے آرام سے گاڑی چلتی ہوئی تیکٹر ہے جسے گاڑی بولا جاتا ہے کہیں جگہ پہ اس لئے میں نے گاڑی ثابت کا یج لیا تو چلتی ہوئی اور یہ دیکھئے آپ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہات ہاتھ میں کتنی ساپ فصل نکال رہی ہے اور کیا چاہیے کسانوں کو اب آپ سیدھے اس کی بوری پر کے نکال لے جا سکتے ہیں اور منڈیم لے جا کے اسے بیچ بھی سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سپائی کے معاملے میں نمبر ایک تھریسر مسین چلنے میں ایک نمبر کسانوں کے ہتھ میں ان کے پاس الگ الگ موڈل اپلبد ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ان کے نمبر مل جائیں گے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دس کی سپیڈ پہ اٹیکٹر چل رہا ہے اور کتنی سپیڈ پہ چل رہا ہے آرام سے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں سے جو بوسا ہے اسے نکالتے ہوئے آپ دیکھ لیجئے زیادہ بھکیر رہی نہیں ہے مسین اور کپی سانت سباؤ کی مسین ہے اپنے ٹیکٹر کو بھی زیادہ لوڈ نہیں آرہا ہے اب میں آپ کو دوسرے ویڈیو دیکھاتا ہوں دوسری فصل کو نکالتے ہوئے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹرولی کے اندر کتنی بڑیہ راس اور کتنی بڑیہ کام کر رہی ہے یہ مسین بلہ اب ہر جگہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ مسین کو اوپر سے لے کے نیچے تک بڑیہ مسین کافی کوالیٹی کی مسین اس کی جو سرویس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا دو جی اس مسین کی جو سرویس ہے تو یہ بہت جلدی سرویس نہیں مانگتی ہے مسین جیسا کمپنی یہ مالک نے ہمیں بتایا ہے کہ آٹھ سے دس سال کے اندر اس کی سرویس ہوتی ہے اس سے پہلے یہ سرویس نہیں مانگتی ہے اور یہ الگ الگ قیمت پر ملتی ہے تو میں آپ لوگوں کو اس مسین کی قیمت کے بارے میں بھی جانکاری دھوں گا اور اس کا جو ایوریج ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا جیسا کی اس مسین کا ایوریج ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو گیاں نکالتی ہے پرتی گھنٹے تو بیس کنٹل کے آس پاس یہ گیاں نکالتی ہے یہ فسل کے اوپر نیر بر کرتا ہے کہ فسل کیسی ہے اگر فسل گیلی ہے یا اچھی طریقے کی پکی ہوئی فسل نہیں ہے تو وہ کم نکالے گی اور اگر فسل اچھی طرح سے پک سکی ہے اور سکی ہوئی فسل ہے تو بیس کنٹل بیس اکی سکنٹل یہ پرتی گھنٹے کسی آپ سے نکالتی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جیرے کی فسل کی کڈائی آپ یہاں دیکھ لیجی جو جیرہ ہے یہاں پہ نکالا گیا ہے اس مسین کے دوارہ اور دیکھ لیجی کتنی ماترہ ہم نکالا گیا ہے لیکن کچرہ کئی نظر نہیں آرہا ہے مسین کی یہی خاصیت سب سے بڑیا مجھے لگی ہے وہ چلتی بھی بڑے سانت سباب سے آپ دیکھ سکتے ہیں میسی فرگوسن کے ٹیکٹر پہ یہ مسین ابھی چل رہی ہے کتنی سپیڈ پہ چل رہا ہے میں نے آپ کو پہل میں جان کار دے دوں ان کے پاس الگ الگ ویرائیٹی کی جو تریسر مسین اپ لبد ہے جیسے کی ارن ڈی کے لیے بھی ان کے پاس تریسر مسین اپ لبد ہے اور جو بڑی سے بڑی فصلوں کے لیے بھی ان کے پاس تریسر مسین اپ لبد ہے ان کی جو قیمت کا نردار نیرون کیا ہے وہ بھی الگ الگ کیا ہے جیسے کی ان کے پاس جو سروعاتی قیمت میں مسین ملتی ہے پچھترہ ہزار سے لے کے چھے لاک تیسہ ہزار روپے تک ہی ان کے پاس مسین اپ لبد ہے اب یہ کسان کی بج لینا چاہتا ہے ان کی جو مسین ہے راجستان میں ہی نہیں سمپون بھارت میں پرسید ہے بھارت کے کونے کونے میں ان کی مسینے آپ کو مل جائیں اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سرسوں کی کڑائی تو آپ یہاں پہ دیکھ لیجی سرسوں ٹرولی میں نکالتے ہوئے اور سرسوں کی دراست دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی ساپ ہیں میں نے آپ لوگوں کو دیکھیں کون کون سی پسلے دکھا دی لیکن آپ کو کئی پہ بھی کچھرا نظر نہیں آیا ہوگا تو کافی بڑی اتری سر مسین ہے یہ دوستوں اگر آپ کو یہ مسین لینی ہے تو ڈسکرپشن میں جائیے سیدھے کے وہاں سے کمپنی مالک کے نمبر لیجئے اور نمبر لے کے ان سے بات کیجئے اور بک کرائیے مسین اور کافی کفائی تھی مسین ہے جتنا بولو اتنا کم ہے اس مسین کے بارے میں ایسا سمجھ لیجئے آپ آپ لوگوں کو جیسے سروس مان لیجئے آپ ہاتھ سال یا دس سال ہم سروس لے رہی ہے تو بتائیے کسان بھائیو آپ خود سوچئے کہ جہاں آپ ایک مسین لیتے نہیں ہے ہر طریقے سے کافی بڑیا مسین دیکھ لیجئے چنہ نکالتے ہوئے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چنہ نکالتے ہوئے تو دیکھیں آپ لوگوں کو ایک ہی مسین کتنے طرح کی پسل نکال رہی ہے تو یہ بڑی بات ہے نا ساتھیوں کیونکہ جیسے ٹوکری موڈل بغیرہ تریسر بنا دیتے ہیں لوگ اور ان میں پھر آپ چنہ کارڈو سرسو کارڈو اب یہ گیاں بھی نکالے گی سبھی طرح کی پسلیوں کا یہ نکال رہی ہے یہاں دیکھیں ٹرولی میں چنہ آپ چنہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا صاف کچھرا نہیں ہے سب سے بڑی بھی سیستہ یہ ہے کہ کچھرا نہیں ہے ایوریج بھی بڑیا دیتا ہے ٹیکٹر کو اسے بھی ٹیکٹر پہ چلا لو آپ اسے سے کوئی لوڈ کی بات نہیں ہے کہ اس میں کتنا لوڈ لے کے ٹیکٹر چلے گا دباؤ نہیں ہے ٹیکٹر کے اوپر اور پھر ہی چلاتی ہے ٹیکٹر کو یہ مسین اور اس کمپنی کے جو مالک ہیں ان کی بھی دھنیواد دینا ہوگا ہمیں کیونکہ ان کا بھی سکریہ آدھا تو کرنا ہوگا کہ انہوں نے ایک اینسی تریسر مسین کا نرمان کیا ہے جو کسانوں کے حط میں ہے اب کسان بھائیوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کون سی مسین ہماری حط میں ہے اور کون سی مسین ہماری حط میں نہیں ہے انہوں نے کسانوں کو بھی سیس روپ سے اس بات کا دیان رکھنا ہوگا دولی ہے تو ڈولی میں آپ دیکھ لی سکتے ہیں کس طریقے سے فصل چنے کی نکل کے آ رہی ہے تھوڑ نہیں رہا ہے ایک بھی چنہ فوٹ نہیں رہا ہے ملک توڑ نہیں رہی ہے چنے کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تاؤ جی ہے جو فاوری سے چنے کو رکھ ساتے ہوئے پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی دانہ اگر آپ کو فوٹا ہوا نظر آئے یا کچھرا نظر آئے تو تو کافی بڑی ہمسین کسان بھائی ہو آپ لوگوں کے لیے تو ایک پر ضرور سمپرک کریں قیمت کی بات میں نے آپ لوگوں کو بتا دی آپ کو میں بتا دوں اس میں آپ کون کون سے فصل نکال سکتے ہیں وہ میں نے پہلے بتا دیا آپ جیرہ نکال سکتے ہیں دنیا نکال سکتے ہیں میتھی نکال سکتے ہیں چنہ نکال سکتے ہیں سر سو نکال سکتے ہیں ملک تمام طرح کی فصل نکال سکتے ہیں موفلی کو چھوڑ کے سب کچھ نکال سکتے ہیں اب ہم آپ کو سویا بین نکالتے ہوئے بھی دکھاؤں گا تو اب ہم آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں سویہ بین نکالتے ہوئے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو سویہ بین نکال رہی ہے یہ تریسر مسین اور یہ کمپنی مالک کے نام جو میں نمبر آئے یہاں پہ دے رکھا ہے آپ لوگوں کے لئے تو آپ یہاں ایسے نمبر لے کے ان سے بات کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سویہ بین بھی کتنی بڑیہ لگا نکال رہی ہے ساپ سویہ بین ویڈیو کافی بڑا ہو گیا ہے آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے پتا ہی نہیں چلتا ہے کب ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو اس مسین کی جو بھی سیستہ ہیں وہ اور بتا دیتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس مسین کی جو بھی سیستہ ہیں وہ آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں ایک ایک آپ دیکھ سکتے ہیں سرگنیس ایگریکلچر ورکرس جو ملٹی کروپ تریسر مسین ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے آئی ایس او سے مانت اپرابت ہے ساتھ آئی ایس او سے تہہی جو ہے آئی ایس ایس اے بھی یہ مانت اپرابت تریسر مسین ہے تو آپ لوگوں کو کسی پرکار کی کوئی نہیں گورنمنٹ سبسیڈی اس پر مل رہی ہے آپ لوگوں کو گورنمنٹ سبسیڈی بھی مل جائے گی اس کے اوپر اگر آپ اسی مسین کو کر دیتے ہیں تو اناز ایک دم ساپ نکالتی ہے پہلے میں نے بتا دیا ٹیکٹر پر کوئی لوڈ نہیں پڑتا ہے گیلی اور سو کی دونوں فصلیں نکالتی ہے اناز کا اوٹومیٹک ٹرولی میں ملپ یہ سنڈ والی بات ہو رہی ہے کہ تریسر مسین کے اندر سنڈ سسٹم لگاوا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیا تھا میں آپ لوگوں کو ٹیکٹر سیتیس ایس پی سے بھی چلتا ہے پہتیس ایس پی پہ بھی چلتا ہے یہ سیتیس پہ تو چلتا ہے جو چلتا ہے پہتیس ایس پی پہ بھی چلتا ہے یہ ٹیکٹر پسل ٹری سپیڈ میں چلتی ہے یہ کٹر بھی نہ بدلے بوسا چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں آپ ویٹ ویل سیدھا روٹر کے ساتھ کام کرتا ہے یہ سب تمام باتیں کی بھی سیستائی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس مسین میں جو ہے ساتھی آپ یہاں ان کا ایڈرس دیکھ سکتے ہیں سری گھنیس ایگریکلچر ورکرس ای سکس سیکنڈ شیس بورا نار جودپور راجستان یہ ان کے نمبر یہاں پہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا ایڈرس بھی یہاں پہ مل گیا ساتھی موبائل نمبر بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے تمام چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں یہ جانکاری آپ لوگوں کے لئے میں لے کے آئے تھا اس مسین کی اب میں آپ لوگوں کو اور تھوڑی چیز کی جانکاری اپلوگ کروا دیتا ہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمپنی مالک کے جو ویژنگ کارڈ ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ایس آئی سے ماننے تا آئی ایس آئی سے ماننے تا پر آپ سیٹیفیکٹ ان کے پاس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کے اوپر سپسیڈی مل جائے گی گورنمیٹ دوارہ ماننے تا پر آپ تا صرف رام کسور جی جانگیڑ جی ہے جن کے مالک ہیں کمپنی کے مالک سے ہیں ساتھی ان کے جو موبائل نمبر آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے ساتھی ان کا ایڈرس پہ مل جائیں گے یہ ان کا ویژنگ کارڈ ہے تو ساتھی آج کے ویڈیو یہ جانکار ہے آپ لوگوں کو کیسے لگے کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتانا اور ویڈیو کو دیکھ سا دیکھ سا